اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاں وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں تو یہ امانتدار ہیں جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آگ تقاب میں تبایا گلایا اور اس بچھڑے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاری گری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سراخ رکھ دیئے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتہ ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بار دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم اپنے اشتیاق اور محبت اور چھوک اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ تور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب تلبی کی تھی ماہ آجلہ کان قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو اور انہوں نے جواب دیا اجل تو علیہ کا رب لے تندہ پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ماہ آجلہ کان قومے کا یا موسیٰ قالا آجل تو علیہ کا رب لے تر جا لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لئے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج سہج وہ تذکرہ ہو رہا ہے مِنْ خُلِيِّهِمْ زیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی عَلَمْ جَرَوْا نَهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا بچڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں منتی وَلَا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا نہ انہیں وہ کراستہ بکا سکتا ہے اتخذوہو اکانو ظالمین انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم وَلَمَّا سُوْقِتَ فِي اَهْدِيهِمْ وَرَعُوَا النَّهُمْ قَدْ مَلُّوْ اور جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا جو کچھ دیر کے لئے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آگیا بعد تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی تک اس پر آڑا رہا جازم رہا تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کی پشتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم کیا کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا و یغفر لگا اور اگر ہمیں بخش نہ دیا تو ہم تو ہو جائیں گے بہت کسارے والوں میں سے تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غزبان عصفہ غزبان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نہایت غزبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالی نے کوہ تور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْبَادِكَ وَعَدَلَّهُ السَّامْرِي تو وہاں سے آئے ہی ہے تو غزبناک تھے غزبان عصفہ نہایت افسوس میں بھی اور سخت غزبناک قَالَ بِيْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْبَادِكَ یہ خطاب حضرت حارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم انگر ربے کو تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کچھ شوبدہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے وَعَلْقَلَ الْوَاح اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہِ تور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وَأَخَدَ بِرَعْسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ الَيْهِ اور غزبناک ہو کر اپنے بھائی حضرتِ حارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا مصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیشے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا قال ابن امہ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِ قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بے بس کر لیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے میں نے انہیں روکا تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْعَدَا شَمَاتُتِ عَدَا یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِي مَعَلْ قَوْبِ ظَالِمِينَ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِي أَخِي اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وَأَنِتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اب یہ فیضتہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا انقریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتلِ مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَزِلَّتُ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں زلت بھی آئے گی وَقَذَا لِكَ النَّجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مغفرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور الرحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بالکل ایسے جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں رہزن ہیں کوئی ملک کے اندر فساد بچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ نربی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پالو تو پھر ان کی سزا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے نربی اسی طرح یہاں معاملہ ہے جب موسیٰ کا غصہ کو تھنڈا پڑا اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں وَفِي بُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت میں اور رحمت میں ان لوگوں کی حق میں جو اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اپنے رب کا تقویٰ اور خوف رکھتے ہیں صدق اللہ العظیم